اسلام علیکم دوستو اگر آپ دبائی یوئی میں رہتے ہیں اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں یعنی کہ آپ کم پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے پاس انویسمنٹ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ پارٹ ٹائم جوب کر کے یا پارٹ ٹائم کام کر کے اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے میں آپ کو تین انتہائی آسان بزنس آئیڈیاز بتاتا ہوں وہ بزنس کر کے وہ کام کر کے آپ اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں میرا نم ساجد رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف بزنس آئیڈیاز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو جو پہلا بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے موبائل فون کور موبائل فون ایکسیسریز ائر فون موبائل فون انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے شاید ہی کوئی شخص ہوگا اس دنیا میں جو موبائل فون ناستعمال کرتا ہوگا اس لئے موبائل فون کے ساتھ ساتھ جو موبائل فون کے ایکسیسریز ہیں موبائل فون کور ہے اور سپیشل ائر فون ہے تو ائر فون مومن خراب ہوتے رہتے ہیں ہر دو تین ماہ بعد میں انسان اس کو ہر بندہ ہی تقریباً اس کو چینج کرتا رہتا ہے اس لئے آپ موبائل فون کور اور ائر فون جو ہے پار ٹائم آپ سیل کر سکتے ہیں آپ دبئی میں ابو دھابی میں کسی بھی ہول سیل مارکیٹ سے شاپ سے آپ ائر فون خریدیں آپ لیبر کیمپس میں آپ کسی بھی جگہ مارکیٹ کے باہر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ زیادہ مہنگے والے ائر فون نہ خریدیں کیونکہ لیبر کیمپس میں لوگوں کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی آپ پانچ درہم والے ائر فون سیل کر سکتے ہیں آپ دس درہم والے ائر فون سیل کر سکتے ہیں پانچ درہم میں سیل ہونے والا ائر فون آپ کو ہول سیل میں دھائی سے تین درہم میں مل جاتا ہے اور اسی طرح دس درہم میں سیل ہونے والا ائر فون آپ کو چھے سے سات درہم میں مل جاتا ہے آپ ایک دو گھنٹہ روزانہ یہ کام کر کے اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے مانگنے میں شرم ہے آپ کسی سے مانگ نہیں رہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی مجدوری کر رہے ہیں اسی لیے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں میں نے اکثر دیکھے ہمارے بنگلہ دیش کی بھائی اس کام کو کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو وہ روزانہ ایک دو گھنٹہ کر کے اچھا خاصہ اپنی انکم میں اضافہ وہ لوگ کرتے ہیں آپ موبائل کور، ائر فون، بلو ٹوٹھ، موبائل سے ریلیٹڈ سب چیز جو ہے کم پرائس والی جو سستے والی ہیں آپ خول سے مارکیٹ سے خریدیں اور پارٹ ٹائم آپ اس کو سیل کریں اس بزنس کو اس کام کو آپ چار سے پانچ سو درہم میں آسانی سے شروع کر سکتے ہیں آپ تین چار سو درہم کا ائر فون خریدیں اور آپ اس کو سیل کریں اور آپ اس میں سے اپنا پروفٹ کمائیں دوستو جو دوسرے نمبر پر بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ویجیٹیبل، سبزیوں کا بزنس ویجیٹیبل کا بزنس، سبزیوں کا بزنس یہاں انتہائی موسٹ ڈیمانڈ اور موسٹ پروفٹیبل بزنس میں سے ایک ہے آپ اس کو بڑے اور چھوٹے لیول دونوں میں کر سکتے ہیں اگر آپ دوبئی میں، یوئی میں رہتے ہیں یوئی میں رہنے والے لوگ مزرے سے واقف ہیں آپ کسی بھی مزرے میں جائیں عموماً وہاں پر انہوں نے ویجیٹیبل جو ہے وہ لوگ کاشت کرتے ہیں ان کی پاس ایکسٹرا ہوتی ہے آپ کسی مزرے سے ویجیٹیبل خریدیں لیکن اس کے لئے آپ کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے آپ گاڑی میں وہاں سے سبزیاں خریدیں اور آپ سیٹی سے باہر جو ریزیڈنشل ایریا ہے جہاں پر لوگ اور لوگ رہتے ہیں یا جو شہر سے دور ہیں مین سیٹی سے دور ہیں آپ وہاں پر سبزیاں سیل کریں یاد رکھیں یہاں پر لوگوں کو تازہ سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کسی بھی مزرے سے اگر آپ کو مزرے سے نہیں ملتی تو آپ مارکیر سے تازہ سبزیاں خریدیں اور بالکل جہاں ریزیڈنشل ایریا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں آپ وہاں جا کے اس کو سیل کریں آپ روزانہ دو تین گھنڈے اس کام کو کر سکتے ہیں میرے جاننے والے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں وہ کسی بھی مزرے سے سبزیاں خریدتے ہیں اور جا کے جو رہیشی علاقے ہیں شہر سے دور وہاں پر سیل کرتے ہیں اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں سے کمارے ہیں اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس چھوٹی سی گاڑی اور لائسنس کا ہونا ضروری ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گاڑی ہے لائسنس ہے لیکن ان کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبزیوں کا بزنس کر سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ دوستو جو تیسرا بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ڈرائی فروٹس کا بزنس اور مسواق کا بزنس مسواق سے ہر بندہ یہ واقف ہے جو لوگ مسواق کرتے ہیں ٹوٹ بریش کی جگہ آز بھی ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹ بریش کی جگہ مسواق کا استعمال کرتے ہیں مسلمان لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں آپ ڈرائی فروٹ خریدیں چتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں چار پانچ سو درہم کے ڈرائی فروٹس خریدیں آپ لیبر کیمپ جو شہر سے باہر کے لگے کسی بھی چھوٹی موٹی مارکیٹ کے باہر بیچیں میں نے خود ایسے افغانستان کے بھائیوں کو دیکھا ہے پاکستانی بھائیوں کو دیکھا ہے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو دیکھا ہے جو ڈرائی فروٹس لے کے یا مسواق لے کے کسی بھی چھوٹی موٹی مارکیٹ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ دو سے تین گھنٹہ یہ کام کرتے ہیں اور اس میں سے پروفٹ کماتے ہیں یاد رکھیں کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے مزدوری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے مانگنے میں شرم ہے آپ مختلف جو شاپس ہیں بڑی شاپس ہیں ہول سیل میں آپ مسواق لے سکتے ہیں آپ مسواق کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا یہاں ہر مارکیٹ میں مسواق نہیں ملتی تو اس لیے آپ مختلف مارکیٹ سے یا آن لائن بھی آپ مسواق ہول سیل میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں یا بڑی بڑی جو ہول سیلر ہیں ان سے مسواک لے سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹس آپ لے سکتے ہیں جو بڑی بڑی شاپس ہیں ہول سیل میں آپ ان سے ڈرائی فروٹ لیں آپ کسی بھی تو ایسے بھی سردیوں کا موسم ہے کسی بھی چھوٹی بوٹی کسی بھی چھوٹی بڑی مارکیٹ کے باہر جو شہر سے دور کی ایریالز ہیں سپیشلی وہاں پہ لیبر کیمز میں آپ ڈرائی فروٹسیل کر سکتے ہیں آپ مسواق سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے چھوٹے سے تین بزنس آئیڈیاز ان لوگوں کے لیے جو کم پڑے لکھے ہیں یا جن کے پاس کم انویسمنٹ ہے یقیناً آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوں گے یقیناً آپ کے لیے ہیلپفل ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے گوڈ بائی